ملک پاکستان ملک پاکستان چھوڑ کر بلونے ملک منتقل ہو گیا جی ہاں میں بات کر رہا ہوں آشار عظیم کے بارے میں آشار عظیم ایک کرسٹن کمیونٹی کا فرق تھا آشار عظیم نے سی ایس ایس کا امتحان دیا سی ایس ایس کا امتحان دینے کے بعد اس کو کامیابی ملی اور وہ کسٹم ڈپارٹمنٹ کے اندر آلہ عہدے پر افسر بن گیا جب وہ افسر بنا تو اس نے دیکھا کہ یہاں پر تو رشوت کا کرپشن کا بازار گرم ہے تو اس نے کسٹم ڈپارٹمنٹ کے آلہ عہدے دوران کو آلہ افسران کو یہ مشورہ دیا کہ کیوں نہ ایک کام ایسا نظام بنائیں کہ جس سے ملک سے کرپشن کو اور رشوت کو ختم کر سکیں تو کسٹم ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین نے آشار عظیم کو ایک ایسا نظام بنانے کا حکم دے دیا جس سے ملک سے کرپشن اور رشوت کو ختم کیا جا سکے آشار عظیم نے دن رات کی محنت کے نزیجے میں آشار عظیم ایک ایسا نظام بنانے میں کامیاب ہو گیا جس سے ملک سے کرپشن کو اور رشوت کو ازلی ختم کیا جا سکتا تھا لیکن جب آشار عظیم نے نظام بنا لیا تو کسٹم ڈپارٹمنٹ کے دوسرے افسران نے دیکھا کہ آشار تو ایک ایسا نظام بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے تو دوسرے افسران نے آشار عظیم کے اوپر نجائز کمائی کی الزامات لگا دیئے الزامات لگنے کے بعد نیب نے آشار عظیم کو گرفتار کر لیا آخرکار ایک نہ ایک دن جیل کاٹنے کے بعد آشار عظیم کو جیل سے رہا ہونا ہی تھا وہ دن آ گیا جب آشار عظیم جیل کاٹنے کے بعد جیل سے رہا ہو گیا اس کے بعد آشار عظیم نے اٹھان لیا کہ وہ اپنے اوپر لگنے والے جتنے بھی بے بنیاد الزامات ہیں ان کو بے گناہ ثابت کر گئے دم لے گا جب وہ جیل سے رہا ہوا تو افسران کا خیال تھا کہ آشار اب ملک سے باغ جائے گا لیکن جب ایسا نہ ہوا تو انہی افسران نے آشار عظیم کے اوپر گداری کے الزامات اور دشمن ملک کی خفیہ آجنسیوں کے ساتھ رابطے کے الزامات لگا دیئے کہ آشار عظیم کا دشمن ملک کی خفیہ آجنسیوں کے ساتھ رابطہ ہے آشار عظیم کے اوپر گداری کے الزامات لگا دیئے اور نیب نے آشار عظیم کو ایک بار پھر گرستار کر لیا لیکن جب اس کیس میں بھی کچھ نہ نکلا تو آشار عظیم کو پھر رہا کر دیا گیا اب اس کے بعد عاشر عظیم نے پاکستان میں ایک ایسی فلم بنانے کی کوشش کی ایک ایسی فلم بنانے کا عظم کیا جس میں وہ پاکستان کی اشرافیوں کا لگارے گا اس فلم کو بنانے کے لیے عاشر عظیم نے قرض بھی لیا بلاخر وہ اس فلم کو بنانے میں کامیاب ہو گیا لیکن جب فلم مکمل ہو گئی تو اس فلم کی نمائش نہ ہونے دی گئی اور اس طرح عاشر کا سرمایہ ڈوب گیا اس کے بعد عاشر نے ایک پرس کانفرنس کی پرس کانفرنس میں عاشر نے کہا کہ وہ ملک پاکستان جس میں انہوں نے فلم بنائی ہے مالک مالک فلم بنائی ہے اس کو جب نہ چلنے دیا گیا تو عاشر عظیم نے فلم پر پبندی کے خلاف قانونی کاروائی کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ ہمارا مقصد کسی کی دل ازاری کرنا نہیں تھا اب اگر کوئی شخص اس کردار کو اپنے آپ سے مشابہ سمجھ رہا ہے تو اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں بلاخر وہ دن بھی آ گیا کہ جب عاشر عظیم کے اوپر لگنے والے تمام الزمات تمام بے بنیاد الزمات بے گناہ ثابت ہو گئے اور عاشر عظیم دوبارہ اپنے عہدے پر بحال ہو گیا لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اتنا سب کچھ ہونے کے بعد عاشر عظیم نے فیصلہ کیا بقول عاشر کہ اب مجھ میں مزید حمد نہیں رہی اپنے بحالی کے چار دن بعد عاشر عظیم نے اپنے عہدے سے اسطیفہ دے دیا اور اپنی فیملی کے ساتھ کینیڈا منتقل ہو گیا آج کل پاکستان کا یہ عظیم فرد پاکستان کا یہ عظیم بشندہ کینیڈا میں ٹرک چلا کر اپنی فیملی کی کفالت کرنے اور فلم مالک بنانے کے لیے لیا گیا کرزہ اتارنے میں مصروف ہے ہم آپ سے شرمندہ ہیں ہم آپ سے شرمندہ ہیں ہم آپ سے شرمندہ ہیں ہم آپ سے شرمندہ ہیں